اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں روج اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک این ترک فوڈ سو فرنڈز آج ہم بنائے جا رہے ہیں مزیدار اید سپیشل شیر فورما جو کہ بنتا ہے بہت ہی مزیدار اس کو بنانے کے لیے جو انگریڈرز ہم نے لیا ہے وہ کچھ اس طرح ہیں ون لیٹر میں نے یہاں پر لیا ہے ملک ایک لیا ہے میں نے کریم کا چھوٹا پیکٹ ایک پکٹ لیا ہے میں نے سمائیاں ون کپ لیا ہے ہم نے شگر بٹر لیا ہے میں نے ٹو ٹی بل سپون الائچی کی چندانے لیا ہے کھوپرا لیا ہے میں نے ٹو ٹی بل سپون ڈرائی فورس لیا ہے میں نے اس پر رکوائیڈ آپ کو جس طرح پسند ہو آپ اس طرح ڈال سکتے ہیں یہاں میں نے تھوڑے سے درائی فورس لیا اور ان کو کٹ کر لیا ہے تو چلیے اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فرس سٹرپ میں ہم نے دودھ کو یہاں پر بوائل کرنے کے لئے رکھ لیا ہے تو جب تک دودھ بوائل ہو رہا ہے ہم دوسری طرف یہاں پہن لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے بٹر اور ساتھ ہی ہم سے وئیاں ڈالیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا سیک لیں گے لائٹ براؤن کر لیں گے تو ساتھ ہی ہم نے تمام سوئیاں اس میں ایڈ کر دی ہیں اب ہم اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے تو یہاں میں ایک سے دو لاؤنگ اس میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ اس کا فلیور اور اس کے خوش بہ بہت اچھی آتی ہے تو دودھ بوائل ہو چکا ہے تو ہم اس میں الائچی ایڈ کرنے لگی ہوں چندہ نے تو ساتھ ہی ہم نے جو سوئیاں فرائے کی تھی وہ اس میں ایڈ کریں گے فرینڈز جب تک سوئیاں یہاں دودھ میں پک رہی ہیں تب تک ہم ایک الگ پین کے اندر ذرا سا بٹر ڈال کے درائی فوٹس کو کر لیں گے سوتے اس سے اس کا ٹیز بہت اچھا آتا ہے اور بہت ہی شاندار اس کی خوش بہ آتی ہے تو یہاں پین میں میں نے بٹر ایڈ کیا ہے ٹو ٹی سپون اور ساتھی میں اس میں درائی فوٹس ایڈ کر دوں گی یہاں میں نے اس میں درائی فوٹس ڈال دی ہے اور ساتھی میں نے دو چھوارے لیکس کو باری کٹ کر لیا تھا اور چند دانے میں نے کشوش کے لیے وہ بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو بھی درائی فوٹس کے ساتھ ہلکا سا فرائے کر لیں گے تو ساتھی اب میں اس میں درائی فوٹس ایڈ کر دوں گی کریم کر اللی پر ہلکا سارا کیے تھے اور اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے تو اس کو اچھا سے میں نے مکس کر لیا ہے ساتھ ہی میں اس میں پساوہ ناریل آپ کے کر دوں گی پساوہ ناریل ڈال کے ہم اس کو اس کو اور اچھا سے مکس کر لیں گے تو تو جی فرینٹس ہم نے ناریل دالنے کے بعد اس کو دو سے تی salat تھا اب میں اس میں اٹ کرنے جا رہی ہوں کریم کریم ڈال کے میں اس کو دو سے تین میٹھ تک پکاؤں گی یہ آرموز ڈن ہو چکا ہے میں اس کو کروں گی ڈش آؤٹ تو جی فرنڈز مزیدار سا میٹھا شیر خورمہ یہاں پر ہو چکا ہے ریڈی بہت ہی یمی ہے اس کا ٹیس اید سپیشل ہے یہ ڈش آپ بنا سکتے ہیں اس کو اپنے دستوحان کی زینت تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ایسی پی کے ساتھ جب تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ فی امان اللہ